دوستوں جولائی دو ہزار بیس کو جب ترک صدر رجب طیب اردوگان کی کوششوں سے آیا صوفیہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل کی گئی اور وہاں پر چھانسی سال بعد جمعے کی نماز ادا کی گئی تو آیا صوفیہ میں موجود دیگر لوگوں کے ساتھ ایک بہت خوبصورت خاتون وہاں پر پہنچی اور سب کی توجہ کا مرکز بنی کیونکہ وہ ایک عام خاتون نہیں تھی بلکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبدالحمیز ثانی کی پوتی نلحان سلطان تھی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نلحان سلطان کی حالت زندگی اور موجود ترکی میں ان کی ایکٹیوٹیز اور ساتھ ہی ان کی توہین کرنے والے شخص کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستوں نلحان سلطان سن انیس سو ستیاسی کو استمبول میں پیدا ہوئیں نلحان کے والد ارحان عثمان ہے ان کے والد دمشق میں پیدا ہوئے تھے نلحان کے دادا حارم عثمان لیبنان میں پیدا ہوئے تھے دوستوں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے خاندان سلطنت عثمانیہ کے آخری سربراہ دندار علی عثمان لگ بھگ نبے برس کی عمر میں انتقال کر گئے دوستوں دندار علی عثمان کی وفات کے بعد خاندان خلافت عثمانیہ کی جو اثردار شخصیت ابھی زندہ ہے وہ حارن عثمان ہے جو نلحان سلطان کے دادا ہیں محمود عبدالکریم آفندی اور ان کے دادا محمود سلیم آفندی کو زلہ وطن کرنے کے دوران وہ انیس سو چوبیس میں فرانس گئے تھے پھر زلہ وطنی کے بعد یہ خاندان انیس سو چہتر میں اپنے وطن واپس آیا جب ان کو واپس آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ سنایا گیا دوستوں اس وقت یہ خاندان دمشق میں رہتا تھا سلطنت عثمانیہ کے خاندان کو استمبول میں منتقل کیا گیا دوستوں اس خاندان میں ہم جس شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں ان کے دادا حارون عثمان بھی اس وقت اپنے وطن واپس آئے تھے دوستوں نلحان سلطان نے یوروپین یونیورسٹی لیف کے سے فیکلٹی آف کمیونیکیشن اینڈیپارٹمنٹ آف پبلک ریلیشن اینڈ ایڈوارٹیزنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے نلحان سلطان بہت خفصورت اور ذہین خاتون ہیں دوستوں نلحان خاتون کو دیکھ کر الگ ہی پتا چل جاتا ہے کہ ان کا تعلق عظیم سلطنت سلطنت عثمانیہ سے ہے اور ان کا شجرہ نصب خفصورت حلیمہ سلطان اور رابیہ بالا خاتون جیسی ہمت والی خاتونوں سے ملتا ہے دوستوں نلحان سلطان اینڈرون ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ ایسوییشن کی بانی ہے انہوں نے اپنی فکی دادی کوسم سلطان کے نام سے ایک نوول بھی لکھا تھا آپ انگریزی اور عربی زبان بھی بولتی ہے اور ترکی زبان تو آپ کی نیٹیو لینگویج ہے دوستوں نلحان سلطان شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محمد وحید الدین ہے نلحان سلطان خلافت عثمانیہ پر ہونے والے سیمینارز میں نہ صرف خلافت عثمانیہ کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ کئی ٹیلی ویزن شوز پر وہ خلافت عثمانیہ کا بھرپور دفاع بھی کرتی ہے نلحان سلطان سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہے اور وہ اسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنے فینس کے ساتھ کئی تصویریں اور ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہیں دوستوں ایک اور بات جو آپ کو حیران کر دے گی کہ نلحان سلطان کی اسلام پسند اور سلطنت عثمانیہ کے حق میں سرگرمیوں کی وجہ سے ترکی میں اب ان کے ویرودیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہماری ریسرچ کے مطابق ایک لائف شو میں ترکی کے ایک شخص نے نلحان سلطان کے خلاف توہین بھری باتیں کہیں جس کے لیے نلحان سلطان نے اس آدمی کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا ہے ایک ترکی اکبار کے مطابق نلحان سلطان کے بارے میں توہین کرنے والے شخص کو جرمانہ بھی بھرنا پڑا ہے دوستو مصطفیٰ قمال پاشا اور باقی کے خلافت عثمانیہ کے دشمنوں نے انیس سو بائیس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ تو کر ہی دیا تھا لیکن آج بھی عثمانی لوگ الگ الگ دیشوں میں رہ کر خلافت عثمانیہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور نلحان سلطان کا شمار بھی انہی سرگرم عثمانیوں میں ہوتا ہے اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شکر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں